اکرنے میتر نے پوچھا ہے چیتنے کیا ہے یا یہ من ہے یا آتما کا یہ قیام ہے جیسے ناد کٹ پیا بتائیں آتما انتر آکاش انتر آکاش بھیتر جو نیڑاکار ہے بند آنکھوں سے جو امٹی سپیس دکھتا ہے جو شنی آکاش دکھتا ہے وہ تھری ڈامینشنل ہے نہ تو باہر کا آکاش جڑ ہے نہ تو بھیتر کا آکاش جڑ ہے جس کو تم باہر آکاش دیکھتے ہو ہوشو کہتے ہیں جس دن آکاش کی جیوانتتا کو جانو گے اس دن تم پرماتما کو جانو گے اسی کڑی میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن انتر آکاش کی جیوانتتا کو جانو گے اس دن تم آتما کو جانو گے یہ جو بھیتر کا انتر آکاش دکھتا ہے واستو میں یہ جیوانتا ہے چیتن ہے اور اس میں بہت سارے کھجانے ہیں جیسے یہ بدہ آل کا آکاش اس میں بہت کچھ ہے ہم ہیں تم سب ہو روشنی ہے یہ آواز گنج رہی ہے دھولکن ہے بائیو ہے بہت ساری چیزیں ہیں ایسے ہی بھیتر کے انتر آکاش میں بھیتر کے بدھا ہول میں بہت کچھ ہے وہاں ناد گنج رہا ہے وہاں نور جگمگا رہا ہے وہاں یہ ناد اور نور کو جو جان دے والا ناد کو ہمارے کان سن نہیں سکتے پھر ناد کو کون سن رہا ہے نور کو ہماری یہاں کے دیکھ نہیں سکتی پھر وہ کون دیکھ رہا ہے امرت ہے آنند ہے پریم ہے بہت کچھ کھجانا ہے وہاں ارجہ ہے دیوی سواد ہے دیوی کھوماری ہے دیوی سپرش ہے بہت کچھ کھجانا ہے لیکن ان سارے آیاموں کو جان کون رہا ہے وہ جاننے والا تت تمہارا چیتن ہے گیاتا صوروپ چیتن اس لئے جب ہم آتما کہتے ہیں تو آتما میں اس کا صوروپ ہے اس کے گن ہے آتما کا صوروپ کیا ہے وہ matrix ہے وہاں soul matrix ہے کڑمے ہیں گرینولر ہیں اور پھر آتما کے گون کیا ہے وہ نات سے گونج رہا ہے وہ نور سے جگمگا رہا ہے وہاں عمری تتو ہے شاشوہ تتو ہے عمر تتو ہے وہ کبھی اس کی مرتو نہیں ہے اس میں کوئی پڑیورتن نہیں ہے تو بہت سارے کھجانے وہاں پر ہیں اور ان سارے بھیتر کے کھجانے کو جو جاننے والا تتکون ہے وہ چیتن ہے جیسے ہمارا شریر ہے تو ہمارے شریر میں کیا ہے ہاتھ بھی ہے اور آنکھ بھی ہے اب آنکھ ہمارے ہاتھ کو جان رہی ہے دیکھ رہی ہے اب ہاتھ دیکھا جا رہا ہے لیکن دونوں ہمارے شریر میں موجود ہیں اسی طرح ہماری آتما میں ناد گونج رہا ہے نور جگمگا رہا ہے مگر دونوں کو جاننے والا تت و چیتن ہے وہ ہماری آتما کا ہی حصہ ہے وہ کہہ سکتو آتما کی آنکھ ہے چیتن ہے اور آتما کا ہاتھ آتما کا شریر کہہ سکتو ناد نور یہ ڈیفرنٹ ڈائیمنشن ہے تو نشترپ سے ہماری آتما ناد میں نور میں چھن میں ہے اور پھر چیتنا کیا ہے جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہے کرن نکلتی ہے تو سورج کو اگر چھن میں آتما چیتن میں آتما کہو تو چیتنا کرن کی طرح ہے کرن کی طرح چیتنا ہے اور پھر کرن سے کیا ہوتا ہے جہ آلوگی تو ہوتا ہے پھرکاش سب پر پڑتا ہے تو ہم کو سب دکھائی دیتا ہے اب جیسے راک پر پڑی تو راک راک کی طرح دکھائی دیتا ہے گنگا جل پر پڑی تو گنگا جل دکھائی دیتا ہے گندے نالے پر روشنی پڑی تو گندہ نالا دکھائی دیتا ہے تو جگت جو دکھائی دیتا ہے وہ اس روشنی کے کارن ہے اس کو تم من کہہ سکتے ہو تو چیتنا اور من میں انتر ہے ارتا چیتنا جہاں جہاں پڑی وہاں وہاں جو دکھائی دے رہا ہے تو وہ من کی طرح ہے یہ ابھی کہ سکتے ہو کہ اشدھ چیتنا من ہے اور شدھ من چیتنا ہے لیکن چیتنا اور چیتنا میں جو سمند ہے وہ سورج اور کرن کی طرح ہے تو سادھنا میں کون سائق ہے سمیرن میں کون سائق ہے چیتنا من تو condition چیتنا ہے ایسا کہ سکتے ہو condition چیتنا ہے تمہاری کچھ دھالنائیں جڑ گئی ہیں اور نانا پرکار کے وچار جڑ گئے ہیں اس سے چت جڑ گیا نانا پرکار کے وچار ارتا تھا سا ویجار چیتنا من ہے نیر ویجار جو من ہے وہ چیتنا ہے تو چیتنا اور من میں ایسا انتر ہے اس لئے سادھنا میں ہمیشتے سے سمرن کرنا ہے ناد شرمن کرنا ہے من نہیں سن سکتا ناد کو ناد پر کس کا دھیان جا سکتا ہے چیتنا کا چیتنا کے دوارہ چیتن سنتا ہے ناد کو چیتنا کے دوارہ چیتن دیکھتا ہے نور کو لیکن من نہیں کیونکہ من تو بیچاروں میں کھویا ہوا ہے من تو بے ہوش ہے ایسا بھی کھ سکتے ہو چیتنا پلس بے ہوشی ایسا بھی کھل ٹو من اور من میں خوش جڑ جائے تو اس کو کہ سکتے ہو چیتنا اس لئے چیتنا گانیت کاب و سریجان اس میں چیتنا لگتی ہے من نہیں لگتا ہے من unidimensional نہیں ہو سکتا ہے unidirectional نہیں ہو سکتا ہے من ایک ہی سمیں میں من کی گتی بندر کی طرح ہے کبھی ایدھر اچھلا کبھی ایدھر اچھلا کبھی ایدھر اچھلا لیکن جو چیتنا ہے ہاتھی کی طرح ہے ایک دشا میں چلا تو متوالا ہاتھی کی طرح ایک دشا میں وہ چلتا چلا جاتا ہے تو چیتنا کا تو بڑا اپیوگ ہے من کا سادھنا میں کوئی اپیوگ نہیں ہے اس لئے سارے سنت کہتے ہیں کہ من سے من پریشان کرنے والا ہے میرا بھائی کہتی ہے میروں من بڑو حرامی یہ میرا من جو ہے وہ بڑا حرامی ہے بڑا چنچل ہے اس لئے سارے سنت کہتے ہیں سمیرن کر لے میرے منہ تو یہ بیتا ہے امر ہری نام بنا کیونکہ من سمیرن نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن من کو اگر چیتنا میں ڈھال لو تو پھر چیتنا سمیرن میں لگ جاتی ہے من سمیرن میں نہیں لگتا اس لئے من کو شد کرو اس کو چیتنا میں ڈھالو کیسے کروگے سب سے بڑی آؤپائے رادہ سوامی مت کے پرورتک ہیں اور شیو دیال سنگ جی مہاراج سوامی جی مہاراج بھی پیار سے کہتے ہیں کہتے ہیں من کو چیتنا میں کیسے شد کروگے موٹے بندھن جگت کے گرو بھکتی سے کھاٹ اور جھینے بندھن چت کے کٹے نام پرتاب جب صدگرو کا اشمرن کرتے ہو تو من نہیں بچتا ہے تم کر کے دیکھنا وہا بیچار بچتے ہی نہیں کیوں کیونکہ صدگرو اتنا پویتر ہے صدگرو اتنا پائس ہے اتنا شد ہے کی جیسے ہی صدگرو کی یاد کرو بس مند شد ہو جاتا ہے تو سامانے بات ہے مندر میں جاتے ہو اور وہاں سب لوگ ایک ہی بھاو لے کے جاتے ہیں پویتر بھاو لے کے جاتے ہیں تو ایک چور بھی جائے گا تکم سے وہاں چوری کی نہیں سوچے گا کوئی بھی جاتا ہے مندر میں جاؤ گردوارے میں جاؤ چرچ میں جاؤ تو وہاں پر ایک پویتر بھاو ابرتا ہے لیکن صدگرو تو پربو کا بنایا ہوا مندر ہے اگر صدگرو کا خیال کرو تو من بالکل شد ہو جاتا ہے شد چیتنا بچ جاتی ہے چیتنا بچ جاتی ہے چیتنا شد ہے ایسا من دھوڑا شد ہے تو نشیط روح سے جو سممند ہے چیتن چیتنا من چیتنا پلس وچار اس کو من 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 منس وچار اس کو چیتنا اور چیتنا شورج کی کرن ہے اور جس شورج سے شورج سے شورج بہتی ہے پرباہیت ہوتی ہے نکلتی ہے اس شورج کا نام چنم ہے آتما ہے بیش موسیقی